یہاں سے ہمارے اس نائمے ایک سوال عرض کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب میرا نام دانیال ہے حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی آسیب ہو یا سایا ہو یا کسی نے کوئی جادو وغیرہ کرایا ہو تو یہ جو عامل ہوتے ہیں بکرہ لیا اور یہ لیا وہ لیا اور بکرہ ان کو دیتے ہیں اور کام نہیں ہو تو بکرہ واپسی لے لیں ان سے اب لے کے دکھائیں اس سے بکرہ پہنسہ دینا پڑے گا کچھ کر دیا اس نے تو تو بکرہ یوں تھوڑی بول دے گا میرے کو دے دو وہ تو یوں بولیں گے وہ قبرستان میں آدھی رات کو وہ زبا کرنا ہے پھر چھوڑ کے بھاگ جانا ہے پلٹ کر دیکھنا نیزوں کر رہی ہیں تو آپ تو گھبرا کے بولوں گے میں کہ سے کروں گا ٹھیک ہے میں ہاتھ میلے جنوں گا اب بکرہ کبرستان جائے پیٹیستان جائے اب کون دیکھنا ہے کس نے جا کے دیکھنا ہے یعنی ترہ ترہ کے انداز ہوتے ہیں بکرہ لینے کے بیس بھی مانگتے ہیں مانگنے والے ہاں مانگتے ہیں بہت کچھ مانگتے ہیں بہر حالی کہ ترہ 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 کے انداز ہیں اپنے ہیں تاویزات یادتاریہ مجلس تاویزات یادتاریہ کبھی بستے ما شاہ اللہ ہوتے ہیں یہ کوئی پائی پہ صاف سے نہیں لیں گے فی سبیل اللہ خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ ببا عثمان اتاری سوال بہرہ یہ باپا کہ بعض بچے جو ہوتے ان میں تھم سکنگ کی عادت ہو جاتی یعنی انگوٹا چوستے یا انگلیاں چوستے اور پھر وہ نکالو یا ماں باپ سختی کریں تو بہت زیادہ روتے ہیں اور عادت سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ویسے ان کا فیس کا شیپ بگڑنے لگ جاتا ہے یا دانت بہار آنے لگ جاتے ہیں اب وہ بچی اگر ہے اور اگر بندہ رو کے وہ بہت زیادہ روتی ہے نیند میں نکال دو رونے لگ جاتی ہے تو باپا اس کے لئے کوئی آپ بتائیں کہ اگر سختی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر کوئی طریقہ ہو جس سے چھوٹانے میں آسانی ہو تو وہ بھی بتا دیں باپا آپ کی بڑی مہربانی ہو آج کل تو یار اس کے دوائیں نکالی ہیں لوگوں نے یہ میڈیکل سٹوروں پر ملتی ہیں وہ ایسی بدزائق کا دوائے ہے جس سے چھوٹانے کے لئے